مالے گاؤں آج یہاں پر وزیٹ کی ہم نے وزیٹ کی یہاں پر الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں درس و قرآن میں عورتیں خواتین بچے شریک ہوئے اور اس درس و قرآن میں جو آنے والی جو خواتین ہیں جو اپنے بچوں کی علاج کے لئے جو مالے گاؤں جو شہر انیو مالے گاؤں سے جو سو دھیڑ سو روپیا لگا کر ایک طرف سے قرآن دے کر اگر جاتی ہے دوائیں لینے کے لئے تو ان کو کم سے ہم دو سو دھائی سو روپیا سردی بخار گئے جو پانچ بیس روپیا پچیس روپیا جو دوہ دستیاب ہوتی ہو دھائی سو تین سو روپیا ان کے اقراجات ہوتی لیکن مالے گاؤں کے ایک مشہور معروف ڈاکٹر شکیلہ سید سابا یہ ان کی ایک بڑی خدمات ہے یہاں پر ہر افتہ میرے خیال سے ہر جمرات یہاں پر وہ ایک وزیڈ کرتی ہیں اور بہت ساری دوائیں جو ایجنسی سے جو ضرورت کے مطابق جو بچوں کو خواتین کو جو دوائیں لگتی ہیں وہ اپنی جانب سے یہاں پر مہیا کرتی ہیں پہلے وہ چیک کرتی ہیں بچوں کو عورتوں کو ہم جانتے ہیں انہی سے کہ یہاں پر وہ بچوں کو کونسی دوائیں دیتی ہے کئیسے دیتی ہے اور مفت میں دیتی ہے یا اس کے کچھ فیس لیتی ہے ہم انہی سے جانتے ہیں پہلا وزیٹ اسلام علیکم پہلا وزیٹ علیکمہ پاپولر کے ساتھ پر میری سہلی بومتاز کے ساتھ میں یہاں پر آئی شوق تھا کہ یہاں آکے دیکھو یہ بچیاں جاتی ہیں تو درس قرآن ہے اور پھر نیو مالکوں میں بہت اچھا ایک کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں یہ لوگ کافی دون سے گھور ہیں ان کو درس قرآن قرآن یا سرمال قرآن ساری دعائیں نماز روزہ اور بھی دین سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ان کو بتاتی ہیں پہلا وزیٹ تو میں نے ان کی ساری تکاریت ماجدہ پاکی اور وہ سب کا ان کی سارے بیانہ سننے اس کے بعد میں پھر میں نے اسی وقت آناؤنس کر دیا پوچھا میں نے کہ یہاں پر کوئی میڈیکل ایڈ ہے کیا یہاں پر کوئی ڈاکٹر آتا ہے کیا تو بولے نہیں ہمیں گہت دور جانا پڑتا ہے اور دوائیں یہاں پر بلکل ملتی نہیں ہیں ڈیلیوری کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے معمولی معمولی سی چیزوں کے لیے ہمیں ریسن کے لیے بھی ہمیں دور جانا پڑتا ہے یہاں رکشہ بھی آویلیبل نہیں رہتا ہے تو اسی دن میں نے اعلان کر دیا کہ میں نیکس نیکس ویک میں جمعیرات کے دن جب میں آؤں گے تو ساری دوائیں جو جو ہیں میرے پاس جو کوئی مہیاں میں سب لے کے آؤں گی آپ لوگ اپنے اپنے نام اپنی اپنی آپاؤں کو لکھا دینا اور جتنا ہو سکے جا میں اتنی خدمات آپ لوگوں کو دوں گی تو اس کے بعد میں دن دونی راچ چوگنی ترقی ہو رہی ہے لائن لگتی ہے بہت ساری لیڈیز اور بچیاں بچے اور ابھی تو جینس بھی آنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو میں نے روک کے رکھا ہے کہ یہاں پر ابھی خواتین کینہ کا پریٹمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں جینس کو بھی دیکھو گی تو اس طریقے سے سب میں کوئل یہ دوا زیادہ تھا سردھی خانچی دکام کان میں درد آنپے درد اور ہاتھ پیر میں درد کسی کا چاچر سنزر ہوا ہے ان کا درد ہے یہ سب درد ایسے مریض مجھے میرے دیکھنے میں آئے ہیں اور ان کا میں علاج کر رہی ہوں اور ابھی اللہ کے کرمچی اس بار میں نے کافی زیادہ سٹوک لائے دواوں کا جو کہ ختم نہیں ہوا ہے فشریز اپرن تب ختم ہو گیا تھا لیکن اس بار میں نے دیکھ لیا کہ انہوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ لوگ بہت مستحی چاہیں یہ یہاں پر بہت قریب ہیں یہ لوگ نہیں جا سکتے تو یہ ایک صدمت کے طور پر ایک جذبے کے طور پر میں بہت سارا دارمان لے کے آئے ہوں میرے ساتھ نے میرے مریتا جو ہے میری سائلی بہت مدد کر دیا میری اور انشاءاللہ اگر میری سہت میرا ساتھ دے گی تو یہ سنسلہ جارے لے